موسیقی موسیقی بیراماندرہم السلام علیکم کلاس 7 سبجیکٹ انگلیش لیسن نوبر 2 آر ویلیجز جی بچوں ہم نے پریویس لیکچر میں لیسن نوبر 2 کی ٹرانسلیشن کو کمپلیٹ کیا اور آج ہم اس کی ایکسرسائز کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم نے تین چیزیں کرنی ہیں بٹا ایک تو ہم نے یہ کولم کرنا ہے دوسرے نوبر پہ ہم نے ان ورڈز کے سینونیم کرنے ہیں تیسرے نوبر پہ ہم نے جو بٹا ایکسرسائز میں 6 questions ہیں ٹوٹل آج ہم نے فرسٹ 3 کے آنسر کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کریں گے کولم سے is it clear match the words in کولم ا with their meanings in کولم بی بٹا یہ ورڈز ہیں کولم ا میں ٹھیک ہے ان ورڈز کے انگلیش میں میننگز ہیں کولم ب میں اور کولم ب میں ترتیب آگے پیچھے یعنی کہ فوڈر کا سیم سامنے والا میننگز میننگ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ بٹا یہ سنگل ورڈز ہیں اور ان میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے میننگز میں is it clear آپ سمجھ رہے نا ٹھیک ہے تو ہم نے سیم میننگ والا ورڈ اس میں سے ڈھونڈنے اور اس کے ساتھ ملا دینے ٹھیک ہے یا اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ آگے ہم کولم سی بنے اور آن سرم کولم سی میں لکھتے چلے جائیں ٹھیک ہے تو فارسٹ مانے بیٹا فوڈر فوڈر کا مطلب ہے چارہ فوڈر کا مطلب کیا ہے چارہ اب ہم نے چارہ کا سیم میننگ اس میں ڈھونڈنا ہے انگلیش میں بیٹا neighborhood of an area یعنی کہ گرد و نوا گرد گرد کا علاقہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہے اس کا میننگ material for burning یعنی کہ اندھن material for burning یعنی کہ جلانے کا material یہ بھی نہیں ہے inhabitants of village town city or country کے بش ایک گاؤں قصبے شہر یا ملک کے باشندے یہ بھی نہیں ہے cattle for food مویشیوں کے لئے چارہ اب فوڈر کا مطلب چارہ food for cattle یعنی کہ مویشیوں کی خوراک مویشیوں کا چارہ اب اس کے ساتھ match کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ مویشیوں کا چارہ ٹھیک ہے second matter loans loans کا مطلب ہے کرزے اب یہ جو تین ہم نے پڑھے اس میں کسی کا مطلب نہیں یہ کرزے اب last پڑھتے ہیں یہ رہتا ہے money given to be returned over a period of time یعنی کہ جو وقت دیا جاتا ہے ادھار کے طور پر یعنی کہ جو رقم دی جاتی ہے پیسے دیا جاتی ہے ٹھیک ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کرزہ تو یہ loans کے ساتھ ٹھیک ہے اب population population کا مطلب بیٹا عبادی یعنی کہ ایک گاؤں قصد بے شہر یا ملک کی عبادی باشندے اس کے ساتھ ٹھیک ہے surroundings کا مطلب بیٹا ایرد گرد یہ neighborhood of an area okay fuel کا مطلب بیٹا اندھن material for burning okay is it clear جی next بیٹا consult a thyseris and find all the synonyms of the following words first بیٹا exchange بیٹا exchange کا مطلب ہے tabadla tabadla تو انگلیش میں same mutradif یعنی k synonyms کا barter b a r t e barter okay produce کا مطلب بیٹا بنانا پیدا کرنا یعنی کہ manufacture کیا بیٹا manufacture اس کا بیٹا pollution pollution کا مطلب بیٹا alood یعنی unclean atmosphere unclean atmosphere بیٹا customs customs کا مطلب رسم و ریواج ریو یعنی traditions کیا بیٹا traditions is it clear next بیٹا questions answer the following questions first one بیٹا why do we call Pakistan a land of villages کہ ہم پاکستان کو دیہاتو کی سرزمین کیوں کہتے ہیں بیٹا پاکستان دیہاتو کی سرزمین کہلاتا ہے کیونکہ اس کی کل عبادی کا تقریبا ستر فیصد حصہ دیہاتو میں رہتا یہی وجہ پاکستان is called a land of villages because almost 70% of our total population lives in villages پاکستان دیہاتو کی سرزمین کہلاتا کیونکہ اس کی کل عبادی کا 70% دیہاتو میں رہتا سیکنڈ بیٹا what is usually the population of a small village کہ بیٹا عام طور پر ایک چھوٹے گاؤں کی کتنی عبادی ہوتی ہے تو ہم نے کیا پڑھا تھا بیٹا کہ ایک چھوٹے گاؤں کی عبادی تقریبا 2000 یا اس سے پیپل اور لس ٹھیک ہے تھرڈ بیٹا what facilities are available in our village what facilities کیا سہولیت are available دستیاب in our village ہمارے گاؤں کے ہمارے دیہاتو میں کون سی سہولیت میسر ہے تعلیم اور سیت کی سہولیت ہمارے دیہاتو میں دستیاب ہیں ایک زیادہ بڑے گاؤں میں ایک ہائی سکول ڈاخانہ اور مرکز سیت یعنی کہ سیت کا مرکز ہوتا ہے ان میں بجلی بھی ہوتی ہے کچھ زیادہ چھوٹے گاؤں ان سہولتوں سے محروم ہیں لیکن ان میں پرائمری سکول موجود ہے ٹھیک ہے یہ آپ اپنے طور پر بھی لکس کتے ہیں what facilities are available بلین اور دیات میں کون سے سہولیت میسر ہیں دستیاب is it clear ان کو آپ نے کرنے بیٹا آپ نے کیا کرنے یہ کولم کو میچ کرنے اس کے بعد یہ سینونیمز آپ نے یاد کرنے انگلیش میں بھی میننگز آتے ہوں اور اردو میں بھی تیسرے نمبر پر آپ کو یہ 3 انگلیش میں آتے ہوں is it clear ٹھیک ہے thank you so much